میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کے سینے اور بازو میں مسلسل درد ہے عوام نواز شریف کی جلد سے احتیابی کے لیے خصوصی دعا کریں مریم نواز کا کورٹ لکپت چیل میں والد سے ملاقات کے بعد ٹوئیٹ ملاقات کا سکیجل تبدیل مولانا فضل الرحمان آج کی بجائے 20 مارچ کو نواز شریف سے ملیں گے مریم نواز کی ذاتی مالج کے ہمراہ اپنے والد سے جیل میں ملاقات میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو انجائنا کی تکلیف ہوئی ہے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مشتاق منحاس کی گفت شہباز شریف کی زمانت منسوخی کے لیے نیب نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا نیب سپیشل پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے درخواست دائر کر دی شہباز شریف نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہائی کورٹ نے حقائق کے برقص درخواست زمانت منظور کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے نیب کی درخواست میں استعداد لیپ ٹاپ سکیم میں بدنوانی کا معاملہ اسمبلی میں جمع کرائی رپورٹ پر پنجاب حکمت کی دوسرے روز بھی وضاحت شہباز شریف کو کلین چٹ نہیں بھی میک میں کا کام تحقیقات کرنا نہیں ہے سکیم میں کرپشن ہوئی ہے اب نیب کا کام ہے کہ بدنوانی کو سامنے لائے صبح وزیر راجہ یاسر ہمائیوں اور ترجمان وزیراعلا کی پریس کانفرنس سپریم کورٹ کا کھوکر برادران کا نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم کس نے کس کو راضی بیچی ہمارا تعلق نہیں ہے ہمارے کندے پر رکھ کر کیس نیب کو ریفر مک کریں عدالت کا ڈی جی ال ڈی اے سے مکالمہ تحقیقات میں کھوکر برادران قصور وار پائے گئے ممبر بورڈ آف ریونیو جائیں جا کر قانون کے مطابق کا روائی کریں جسٹس منظور ملک سپریم کورٹ نے از خود نوٹس نمکا دیا ڈی جی ال ڈی اے سمیت دیگر اداروں کو خود تحقیقات کا حکم سسرال والے قاتل بن گئے ملک پاک کے علاقے آزم چوک میں سسرال والوں نے پیٹرل چھڑک کر بہو کو زندہ جلا دیا پینتیس سالہ نصرین کو تشویش ناک حالت میں ہاسپٹل لائے گیا مگر جابر نہ ہو سکی پینتیس سالہ نصرین کی تین ماہ قبی شہزاد سے شادی ہوئی گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا نصرین کو اس کے خامند شہزاد دیور اور ساس نے آگ لگائی پولیس نے مقدمہ درچ کر کے مقتولہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا امن امان کا قیام نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت میں تیزی مہگمہ داخلہ پنجاب نے صبح بھر میں رینجز کی تائناتی میں دو ماہ کی توصیح کر دی وزیراعلا وزراء اور عرقین اسموی کی تنخواہوں میں اضافہ وزیراعظم کا ارکان پر بالعموم اور وزیراعلا بزدار پر بالخصوص مایوسی کا اظہار عوام کو بنا دی سہولیات فراہم کرنے کے لیے وسائل نہیں ملک میں خوشحالی ہوتی تو یہ فیصلہ کیا جاتا بل کی منظوری سے دل شکستہ ہو گیا عمران خان کا ٹویٹ وزیراعظم کا ٹویٹ آنے پر وزراء کی قلبازیاں تنخواہوں میں اضافہ پہلے درست پھر غلط قرار فواد چوہدری کی تنخواہوں میں اضافے کی پہلی حمایت پھر مخالفت خود کو نوازنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ سمسام مخاری کی بھی تیسری وضاحت پہلے خوش وزیراعظم کے بیان پر ناخوش بولے کوئی یوٹن نہیں لیا تنخواہیں بڑھانے کے مخالف ہوں وزیراکھیل کی بھی انکری کہا جو الیکشن پر کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت نہیں آنچ چوہدری کا اضافہ تنخواہ نہ لینے کا اعلان ڈپٹی سپیکر ڈڈ گئے تنخواہوں میں اضافہ خوش آئند قرار وزیراعظم نے گورنر ہاؤس کو تنخواہوں میں اضافہ کی سمری پر دستخط کرنے سے روک دیا وزیراعظم کو پوری زندگی کے لیے گھر دینے کا فیصلہ مناسب نہیں لائف ٹائم مراد کا دورانیا زیادہ سے زیادہ تین ماہ کرنے کی تجویز وزیراعظم کو بل دوبارہ ایوان میں لانے کی ہدایت گورنر پنجاب چوہدری سرور کا سمری پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ دستخط وزیراعظم کی مرضی سے مشروط کرتی ہے عمامی رد ملکہ ڈر یا یوٹن پالیسی وزیراعظم کی مراد کو بل سے نکالنے کا فیصلہ مراد کو قانونی طریقے سے نئی تنمین کے ذریعے نکالا جائے گا حکومتی سطح پر مراد بل سے نکالنے پر اتفاق تنخواہیں بڑھانے پر سبائی وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب کو بریفنگ دی وزیراعظم نے رہائش سے متعلق نکات کو سراہا حکومت اور اپوزیشن نے وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کی حمایت کی اخراجات میں اضافے سے متعلق کا اگاہ کیا گیا تنخواہوں کے معاملے پر اندرونی کہانی لہور نیوز کوئی تنخواہوں کے معاملے پر وزیراعظم پنجاب نے بھی مایوسی کا اظہار کیا تنخواہیں دوسرے صوبوں سے کم تھی خیبر پختونخواہ اسمبلی کے ارکان کے برابر کر دی اپوزیشن کے ملکہ حکومت نے ٹیک اوور کیا ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس خزانہ خالی موجود اور سابق ارکان کے پھر بھی وارنیارے تبدیلی سرکار کا سابق ارکین اسمبلی کو تحفہ تاہیات مختلاج کی سہولت دے دی انڈور اور آنڈور کا استعقاق قانونی کرا عوامی نمائند مالا مال سرکاری ملازمین بے حال بزدار سرکار کی دھوری پالسی سے سرکاری ملازمین کو جھٹکے سیکرٹیریٹ ملازمین کے علاؤنسز کاٹ لیے گئے بجٹ منانے والے مہت مہخزانہ کے کمپوزرز کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا کئی سالوں سے ملنے والے علاؤنسز ختم ہونے پر ملازمین میں تشویش کی لہے مجاب اسمبلی نے آپ پاک آثورٹی بل کسرت رائے سے منظور کر لیا آپوزیشن کے تمام اترازات مسترد لیگی ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ گورنر پنجاب کو آثورٹی کا چیئرمن بنانے کی بھی مخالفت نون لیگ نے ملکو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم وحدانی طرز عمل سے صوبے کو کنٹرول کر رہے ہیں گورنر کے اختیارات وزیراعلا سے بھی زیادہ ہیں کیا وزیراعلا صوبے کو نہیں چلا سکتے رہنما نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو بولے لیپ ٹاپ اور صفائی کمپنی میں کرپشن نہ ہونے کا حکومت نے خود اعتراف کیا زندگی اور موت کی کشمہ کشمے مریض کی جان بچانا سب سے عام ہے ایمبولنسز ٹرافک جیم میں فنسی رہتی ہیں مریض بروقت ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتے ایمرجنسی میں ایمبولنس کو میٹرو بس ٹریک استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تبدیلی سرکار نے ویروکریسی کو انتہار میں ڈال دیا چیمن پی ایچے کا کمیشنر کو مراسلہ شہر کی ایک سو اٹھارہ موڈل چارہوں کی کمرشلائزیشن کا تنازع بڑے پلازوں، فیکٹریز اور سوسائٹی کی کمرشلائزیشن بلدیہ اسمہ کو واپس دینے کا فیصلہ دوہزار تیرہ میں ایگزیکٹیو آرڈر سے بلدیہ اسمہ کی اختیارات الڈی اے کو دیئے گئے کرتاپور بارڈر رہداری میں اہم پیشرفت اٹاری بارڈر پر ہونے والا اچلاس مکمل ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں ساری ملاقات مصبت بحول میں ہوئی ابھی تک کچھ چیزوں پر اختلاف ہے ٹکنیکی نکات پر ایک اچلاس انیس مارچ ہوگا ایف بی آر کے چھاپوں سے تنگ تاجر سڑکوں پر نکل آئے تاجروں کی شیٹر ڈاؤن ہرطان دال گرہ چاٹ پر احتجاجی مظاہرہ تاجر رہنما محمد علی میاں بولے ریکارڈ چیک کرنا ایف بی آر کا حق ہے ٹیکس دینے والوں کی تصحیق برداشت نہیں کی جائے گی ہم ایف بی آر کی کارروائیوں سے مطمئن نہیں ہیں پنجاب کے سکولز میں جدید کمپیوٹر لیبز بنیں گی مایکروسافٹ کمپنی نے پنجاب حکومت سے ہاتھ ملا لیا لاہور کے چھانوے بوائز اور گرلز سکولز میں جدید کمپیوٹر لیبز بنائی جائیں گی پہلے سے موجود کمپیوٹر لیبز کو مکمل اپگریٹ کیا جائے گا شہری مدرس سہد گوشت کھانے سے بچ گئے پنجاب فوڈ آثورٹی کی بکر منڈی کے علاقے میں بڑی کارروائی تینتالیس سو کلو بیمار جانوروں کا گوشت آٹھ ہزار کلو جانوروں کی باقیات برامت تین غیر قانونی سلاٹر ہاؤس بھی سیل کر دیئے ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹن ریٹائٹ محمد عثمان کہتے ہیں بیمار جانور کے گوشت سے موزی بیماریاں پھیلتی ہیں شہریوں کو سہد بکش گوشت کی فرامی ترجیح ہے سکیاں راوی پل مرمتی کام کے باعث ہیوی ٹرافیک کے لیے بند ہیوی ٹرافیک کا شہدرہ چوک اور بابو سابو سے داخل اور اخراج ہو سکے گا شہر میں آؤٹ اور ان ہونے کے لیے ٹرافیک کو ٹو وے چلائے جانے لگا ٹرافیک کنٹرول کے لیے وارڈنز کی اضافی نفری تائنات شہری مزید رہنمائی کے لیے راستہ ایپ استعمال کریں سی ٹیو لہور خاتین کو حراسہ کیا جانے کا معاملہ وزیراعلا پنجاب نے شکایت سیل قائم کر دیا شکایت سیل میں خاتین پولیس اہلکار اور افسران کو شامل کرنے کا پیس گا ویمن ڈے پر متنازے ریلیوں کا معاملہ منحاج القرآن ویمن لیگ کا ریلیوں کے خلاف اعتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ حقوق کی آر میں اسلام اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے گران پارک اب ہوں گے آباد ٹوٹے پھوٹے پارکس کی حالت ازار اب بہتر بنانے کا عظم پی ایچ اے نے دوست ازائد پارکس کے لیے میگا پروجیکٹ تیار کر لیا پین اے پین مہم جاری شہر کو سرسپس کرنے کا عظم سبائی وزیر تلات نے جلانی پارک میں پودا لگایا جزشتہ حکومت نے شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہم اسے سرسپس بنائیں گے سمسام بخاری کی گفتگو گردے کی بیماریوں سے بچیں کیڈنی ڈے پر عوام کے لیے آگاہی واک اور سیمینار یا ہاسپٹل میں شبہ نیفرالوجی کے ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈکل سٹاف کی آگاہی واک ایک ایل آئی کے سٹاف اور جنہ ہاسپٹل میں بھی خصوصی لیکچر شادمان ہیڈ آفس میں بھی آگاہی واک کا احتمام گردہ اتیہ کر کے انسانیت کی مثال قائم کریں خطیب بادشاہی مسجد سید عبدالخبیر آزاد کی اپیل گردہ اتیہ کرنے کے لیے شہری خود کو گھوٹا میں ریجسٹر کروائیں پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسیح بیکن آوس نیشنل یونیورسٹی میں سالانہ جاپ فیر دنیا میڈیا گروپ سمیت تیس ازائیت کمپیز نے سٹالز لگائے طلبہ کی بھرپور معبدت اور رہنمائی طلبہ نے جاپ فیر کو خوش آئند قرار دے دیا دارالشفقت میں بچوں کے لیے پتلی تماشا اور میجک شو بچوں نے بھی میجک شو میں خوب کرتب دکھائے ڈی سی لاہور کی بطار مہمان خصوصی شرکت بولین دارالشفقت میں موجود بچے پوری قوم کے بچے ہیں کلین اینڈ گرین مہم کا بھی پیغام دیا جزبات کو رنگوں میں ڈھالنے کا فن ہیریٹیج میوزیم میں فن مسوری کی نمائش آرٹسٹ ایجاز انور کے پچاس رضایت نمونے نمائش کے لیے پیش واشرتی مسائل کی اکاسی کرتی شاددار پینٹنگز کو حاضرین نے خوب سے رہا اور میکن آوس نیشنل یونیورسٹی میں چار روزہ بیسٹیول میوزک پرفارمنس پر حاضرین جمعوٹھے فیشن شو میں طلبہ کے ریم پر جل پہ